ایک ہفتہ تک ہسپتال میں زیر علاج رکھا گیا ایک ہفتے کے بعد اسے گھر جانے کی اجازت تو مل گئی لیکن اس کی ذہنی حالت کافی خراب رہی رہاں ریپ کا شکار ہونے والی خواتین مسلسل ایک ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے گزرتی ہیں یہ ذہنی دباؤ ان میں کون کون سے نفسیاتی علجنے اور بیماریاں پیدا کر سکتا ہے ریپ وکٹمز میں پیٹی ایسٹی یعنی پوسٹ ٹرماتک سٹریس ڈسورڈر ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس میں ان کی سٹریس بہت زیادہ ہائے ہوتی ہے ان کی انگزائیٹی بہت ہائے ہو جاتی ہے ان کے جو نیند ہیں اس میں کافی مسائل آتے ہیں انہیں خواب آتے ہیں ڈراؤنے جس میں وہ جاگ جاتے ہیں انہیں وہی والا واقعہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے ان کو بہت سے فلیش بیکس آتے ہیں یعنی اسی واقعے کی یاد آتی رہتی ہے ان میں آوائیڈنس بہت ہو جاتی ہے وہ سیچویشنز کو لوگوں کو آوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں خوشی انہیں محسوس نہیں ہوتی اپنی روز مرہ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ برقرار نہیں رکھ سکتے اس کے علاوہ پانک اٹیکس یعنی گبراہت کے اٹیکس انہیں ہونے لگ جاتے ہیں ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جن بچیوں کے ساتھ بچپن میں سیکشویل ابیوز ہو جائے یا اس کی کوئی ہسٹری ہو ان کی جو پسنیلیٹی ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہو پاتی ان میں پسنیلیٹی ڈیویلپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں بہت انسیکیورٹی کی فیلنگز رہتی ہیں اور ریلیشنشپ پرابلمز ان میں ہمیشہ رہتے ہیں اور ڈراغ کا یوز بھی ہو سکتا ہے اور سویسائیڈ کے جسچرز بھی وہ لوگ بعد میں شو کرتے ہیں تو پسنیلیٹی ڈیویلپ ہونے بھی اس میں ایک اہم بات ہے آسیا کا باپ اس بات پر بزد تھا کہ انہیں مقدمہ درج کروانا چاہیے لیکن آسیا کا بھائی ایسا نہیں چاہتا تھا اس کا خیال تھا کہ اگر یہ کیس ریپورٹ ہو گیا تو معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی آخر لوگ ریپ کیسز درج کروانے سے کیوں ڈرتے ہیں اور کیوں ان تک انصاف نہیں پہنچ پاتا یہ تو جو خاندان والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بیستی ہوئی ہے یہ تو شہروں میں بیپات ہے لیکن جہاں تک دہاتوں میں بات ہے نا اگر کوئی عورت ریپ ہو جائے نا تو وہاں تو آپ کو پتا ہے خاص طور پر جو بہت رورل بیک ورڈ ایری ہیں وہاں اس کو کاری کر دیتے ہیں جب ایک عورت کاری ہو جائے حالانکہ اس کا عورت کا اس پر کوئی قصور نہیں ہے تو اس کو گھر والے بھی اور شہر والے بھی یا دیہات والے بھی جو ہیں اس کو سمجھیں زندہ یہ ایک قسم کا مار دیتے ہیں اور اس کا نہ کفن ہوتا ہے نہ دفن ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو آپ کو پتا ہے ہزاروں کیسز ایسے ہو چکی ہے تو کیسے تحفظ حقوق نصوہ آرڈیننس آنے سے پہلے ریپ کے مقدمات حدود آرڈیننس کے تحت درش کیے جاتے تھے جو کہ سابق صدر زیاؤلحق کی اسلامائزیشن پولیسی کا توفہ تھا اس آرڈیننس پر کافی تنقید بھی ہوئی تھی اس آرڈیننس کے تحت ریپ وکٹم کو انصاف کے لیے کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا تھا سب سے پہلے تو حدود آرڈیننس بنایا اس لیے تھا کہ عورتوں کو اس حوالے سے تحفظ ملے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ حدود آرڈیننس کے ہوتے ہوئے بجائے عورتوں کو تحفظ ملے ان کی ایکسپلائٹیشن زیادہ ہوئی ہے تو یہ تو اس میں ایمپلیمنٹیشن کا فلاو رہا ہے جو ہماری جوڈیشل سسٹم ہے اور جو ہماری ایمپلیمنٹنگ ایثورٹیز ہیں اس میں بہت بڑا ایک گیپ ہے دیکھیں اب تو حدود آرڈیننس زینہ آرڈیننس اس میں تبدیلی آ گئی ہے اب ریک کی وکٹم جو ہے نا ریپ جو ہے اس کو اس میں سے نکال دیا گیا ہے حدود آرڈیننس میں اب اس کو واپس پینل کورڈ میں لیا ہے اور اسی طرح آپ جا سکتے ہیں ریپورٹ کرنے جس طرح کسی اور جرم کی اور آپ کو چار گواہوں والا مسئلہ جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہو اب ایسا ہی آپ کو مسئلہ نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اب شاید تھوڑی سی عورتوں کی جو ریپ کی وکٹم سی ان کی جو حالت اظہار تھی تھوڑی سی کم ان کے لیے تکلیف کی صورت ہے تکلیف تو ہے تحفظ حقوق نصوہ آرڈیننس کے ذریعے کچھ آسانیاں دی گئیں لیکن کیا اس سے ریپ وکٹم کو انصاف آسانی سے مل جاتا ہے پروٹیکشن آف ویمنز بل جو تھا پروٹیکشن آف ویمن ایک کی صورت میں جو آیا اس میں ترامیم آئی ضرور زینہ آرڈیننس میں اور اس میں سمجھتی ہوں میں کہ عورتوں کی جو مصیبتوں تھی ان میں کچھ حد تک کمی ہوئی لیکن ابھی ساہل ہوا ہے ذرا تھوڑا سا وقت اور لگے گا تو پھر صحیح طور پر پتہ لگے گا کہ عورتوں کو کس حد تک اس بات کا علم ہے کہ ان کے لیے کوئی سہولت ہے یا نہیں اور اس سہولت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اس سے نتائج کیا نکلے آرڈیننس کا تو جی پی جو ہمارے سیبل سوسائیٹی کا جو سٹانس ہے ابھی بھی یہی ہے کہ اس میں ابھی بھی روپیل ہونے کی ضرورت ہے جو امنمنٹوں نے کی تھی وہ اپروپریٹ نہیں ہے تو ہمارے تو ابھی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے فلوز ہیں گیپس ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں ایسے لکوناز موجود ہیں جن کو ابھی اور بھی افیکٹیو بنانے کی ضرورت ہے آسیا کے باپ نے مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ کر لیا بیٹے کی مخالفت کے باوجود اس بات کا جب چودری رشید کو پتا چلا دیکھ بھی میرے بکشا جو کچھ بھی ہوا اس کا مجھے افسوس ہے لیکن میں نے تو تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا چوہی صاحب میں نے کی پتا سی جی وہ لوگ ادھرے ظالم نکلے گئے دیکھ اب بھی تو اکلمندی کر اور مقدمے بازی سے باز آ جا گاؤں کا معاملہ ہے گاؤں میں ہی حل کر دیتے ہیں نہیں چوہی صاحب اب میں ان لوگوں کو جیل ڈڑوا کر ہی دم لوں گا جنا چوہی صاحب یہ جو آپ مقدمہ نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا میں سب سمجھتا ہوں پکواس نہ کر میں تجھے اکل کی بات سمجھا رہا ہوں لیکن تو لیکن میں میں سب سمجھ گیا ہوں چوہی صاحب سب کچھ سمجھ گیا ہوں میں سمجھ گیا ہوں میں مہربخش نے ایف آئی آر درج کروانے کے لیے تھانے کا روح کیا لیکن یہاں پر بھی اسرو رسوخ کے بغیر کوئی بات نہیں بننے والی تھی اس رسم سے تمکے کچھ اور سیرے ڈھوننیں گے لیکن اس پریک کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی